ہیلو گائیز بلکم بیک کیلچرل آئی ہوب اچھے اگر تیور بھائیو دیکھو کیسے ہمارا پیار اٹھ ہوگی سونے میں لگاؤں میں نے آپ کو کلی بولا تو بھائی جیسی اس کے گھر آ جائے گا نا اب یہ میرے کچھ کام نہیں آنے والا دیکھو کیسے آرام سے پڑھا ہوا سویا ہوا ہے میرے پیار بھائی آجا باہر آجا کمال ہے ابھی تو اس کی نیند کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے اور اس گھر میں بہت ہی آرام ہے آرام سے گدہ لگوا ہے اور یہ تو دیکھو اب یہ نئی اٹھنے والا اور میں نے یہاں پہ دو ٹیرمیٹرز کو لگا دیا آپ کو بتائیے میرے پہ دو ٹیرمیٹرز تھے ان میں کچھ پرولم ہو کے رکھے تھے تو میں نے ان کو نیکی کو دے دیا تھا اپگریڈ کرنے کے لیے تو نیکی نے بھائی ان کو ابھی اپڈیٹ کر دیا تو میں نے سوچ ہے میرے کو سیکیورٹی کوئی ضرورت نہیں ہے اپنا ٹریور نا سب ہی کو آرام سے مار سکتا ہے تو میں نے سوچ ہے یہ دونوں بندے نا گھر پہ رہیں گے اور اگر مان لو ایک پرسنٹ جب میں ڈوک کو گھر پہ چھوڑ کر کے جاؤں گا تو یہ ڈوک کی سیکیورٹی کریں گے ہم نے ان کے اندر پروگرامنگ کر دیا کہ کبھی بھی بھائی اس کو کچھ نہیں ہونے دیں گے چاہے یہاں پہ کوئی بندہ آگر کہ حملہ کر دے تو اس کو دو میٹ میں ختم کر دیں گے بہت میرا ڈوک ہی بلکل سیف رہے گا ابھی دیکھو جیسے سو رہا ہے کیونکہ بھائی میں ابھی یہاں پہ آیا ہوں اور آرام سے سویا ہوا ہے اور دونوں کے دونوں اس کی سیکیورٹی کرنے میں لگوئے دیکھو کک کھمال کے بندے آرہے ہیں میرے پیارے بھائی اس کو کچھ نہیں ہونے چیئے چاہے تم دونوں مر جاؤ کوئی ٹینشن نہیں ہے بھائی مچین ہے باز بین کو ٹھیک کرا لیں گے ابھی فڈا وٹ سے چلے اس کو سی ٹی مار کے بلاتا ہوں نئے تو یہ کل تک بھی اٹھنے والا میرے پیار ڈوکی ڈوکی آجا 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 جلدی آجا تیک ٹریور آ گیا لو بھائی چلو کم سے کمی سی ٹی مارنے سے اٹھتو جاتے یہ آج آجا تیرے کو لے کر کے جانا ہے بھائی اس سے آج بہت سارے کام کرانے ہیں اور بھائی آپ نے کل والے اپیسوڑوں میں دیکھا تھا ہمارے جیمی یار میں تو سوچ رہا تھا کہ سکائی مافیا ان سبھی چیزوں کے پیچھے ہے بھائی سکائی مافیا نے کچھ بھی نہیں گرا کیونکہ میں نے جگولی کے بھائی سے سب کچھ پتہ کر لیا تھا جگولی کے بھائی بول رہا تھا کہ ٹریور بھائی میں نے ایسا کچھ نہیں گرا ہمیں بدنام کرنے ہی کوشش کرنے تو بھائی ابھی تھوڑی سی پرولوم یہ بڑھ چکی ہے کہ ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارا دچمن کون ہے اور پھر بعد میں ماؤنٹ شیلر پہ گئے تھا میرا ڈوگی میرے کو وہاں پہ لے کر گئے تھا اس کی وجہ سے میرے کو پتہ چلا ایک بندے سے میں نے ساری باتیں بوجھی تو اس بندے نے میرے کو بولا کہ ٹریور بھائی آپ کی فیملی میں سے ہی آپ کا فرینڈ کوئی نہ کوئی تو بندہ ہے جو بوس ہے ہمارا اور وہ ہی آپ کے ساتھ یہ سارا الٹا سیدھا کام کر رہا ہے تو بھائی ابھی ہمارے فیملی میں سے کوئی نہ کوئی تو ہے تو میں نے ٹریور سب ہی کو بول کر رکھا ہے کہ جلدی سے اس کے بارے میں پتہ کروا کیونکہ اگر ایک پرسنٹ وہ بندہ ابھی ہمیں نہیں پکڑا گیا جلدی سے تو وہ اور الٹا سیدھا کام کر سکتا ہے اور بھائی اس کی نظر میرے ڈوگ پہ سب سے زیادہ ہے کیونکہ پہلے تو میں سوچا تھا اس کا ہی معاف ہے کہ بوس کو میرا ڈوگ چاہیے بھائی اس کو نہیں چاہیے تو اس کا مطلب کوئی فیملی کا بند ہے جس کو میرا ڈوگ چاہیے پتہ نہیں اس سے کیا کام کروائے گا یا تو اس کو مارنے کے لیے لے رہا ہوگا یا پھر بھائی کچھ نہ کچھ تو کام اس سے کروائے گا کہ آپ کو بتا ہے بہت ہی سمجھدار ہے کیا آپ پتہ اس کو کچھ چیز ڈھونڈ نہیں ہو اس سے وہ تو میں بات میں دیکھ لوں گا تو بھائی بٹ ایسا میں ہونے ہی نہیں دوں گا میں پہلے ہی اس بندے کو ڈھونڈ کے اس کا اینڈ کر دوں گا تو بھائی ابھی میں جا رہا ہوں کالی بھائی یہ کام سے کالی بھائی نے میرے کو فون کر کے بولا کہ ٹریور میں نے نا اپنے ائرپورٹ پہ کچھ ایف آئی بالے بندوں کو لگایا اور وہ سارے کے سارے ایف آئیو والے بندے نہیں ہیں وہ سارے نقلی بندے ہیں میرے آدمی ہیں میں نے ان کو بھائی نقلی آئی ڈی بنوا کے وہاں پہ کھڑا کر کے رکھا ہے کیونکہ بھائی بہار سے میرا بہت سامان آتا رہتا ہے اور یار زیادہ تر نا پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے میرا بہت نقصان ہوتا ہے تو اس لئے میں نے سوچا ایف آئیو کے بندے فیک والے لگائیتا ہوں ابھی میرا آرام سے سامان آ جاتا ہے کیونکہ وہ سارے کے سارے بندے میرے سارے کے سارے الیگل سامان کو آرام سے پاس کروا دیتے ہیں اس لئے کوئی بھی پریشانی بالکل بھی نہیں ہوتی میرا سارا کے سارا کام ایسی بن رہا ہے تو بھائی دیکھ لو کچھو چولاک بندہ بندہ نقلی ہے فائیو والے بندوں کو بیٹھا کے رکھا ہوا ہے ائرپورٹ پہ تو میرے پیارے گارڈ تم دونوں یہی پہ کھڑے رہے ہیں بھائی ان کو گھر پہ ہی رہنے دیتے ہیں ان کی گھر پہ زیادہ ضرورت ہے کیونکہ میرے گھر پہ کوئی گارڈ نہیں ہے پناہ وٹ سارا کالی کی جگہ بوزتا ہوں تو بھائی اگر آپ شہل پہ نہیں تو میکشو جن کو سبسکراب کرو اور بیل آئیکن پر سکرکے اس پر آرام سے پہل پہل کرتا ہوں بھائی اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کرو جلدی سے آگر کو ویڈیو کو لائک کرو اس ویڈیو کو لائک اس کا ایم ہے بیس ہزار جلدی سے آگر اس کو پورا گراد ہو اگر اس کا کامرہ میرے سیکنڈ چینل کو چیک آؤٹ لنے گا بات میں جا کر کس تو چیک آؤٹ کر لینا اس کا بھی لنک ریس ورشن میں مجھ پورو چیٹی کی ویڈیوز زالتا ہوں اس کا نیکس پار شام کو پانچ بجے اسی پر آنے والا ہے تو بھائی جا کر کس کو بات میں دیکھ لینا بھائی میں کالی جی کی جگہ پر پہنچ چکا تو کالی نے بھائی یہ پورا پورا ہینگر ہی کھرید لیا اور اس میں سارے بندے اس نے کھڑے کر کے رکھے ہوئے میرے کالی بھائی آخر تو یہاں پہ کیا الٹے سیدھے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ بھائی بتانیے کیا کا مانگاتا ہے میں نے اس سے ساری باتیں نہیں پوچھی اور بھائی جو ڈرگس کا کام کرتا ہے نا وہ میں اس کو منع کروں گا بھائی بھائی تو ڈرگس کا کام مت کر باقی ویپنز کا اور جو کچھ بھی تیرے کو کام کرنا ہے گولڈ کا گھر ڈائیمنڈ کا گھر اور بھی بہت سارے کام کرنے کے ڈرگس کا کام کرتا ہے اس میں زیادہ پیسے بھی نہیں ہوتے اور یہ کام اتنا اچھا میرے کو لگتا ہے کیونکہ میں بھی اس کام کو نہیں کرتا اور ابھی وہ میرا پارٹنر ہے تو میں اس کو منع کر دوں گا کہ بھائی تو ڈرگس کا کام مت کر اور باقی جو تیرے کو کام کرنا ہے کر لے تو بھائی جو تیرے بھی سارے بندے دیکھو کھڑے ہوئے ہیں نا یہ سارے سارے نقلی بندے ہیں اور ان کی آئی ڈی اس نے ایسی بنوا کے رکھی ہے تاکہ کسی کو شکی نہ ہو سب ہی سوچتے کہ یہ بھی اصلی والے بندے ہوگے اور ان کی ڈیوٹی یہاں پہ لگی ہے کوئی ان سے کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوگا نہیں تو دیکھو بھائی اس بندے کو دیکھو اس ٹائپ کے بندے ایف آئی بی میں ہوتے ہی نہیں ہیں بھائی یہ نا کوئی کالی کا بہت ہی خطرناک بند ہوگا اور اس کو ایف آئی بی کے کپڑے پہنا کے یہاں پہ کھڑا کر کے رکھا ٹھیک ہے بھائی لگا رہا ہے جلدی سے تو ابھی دیکھتے ہیں بھائی اور کتنے بندے لگائیں ہیں کالی نے میرے کو سارے اس کا رینجمنٹ دیکھنا ہے اور پھر اس کو یہ بتانا ہے کہ بھائی کب تک آپ کا یہ سیٹ اپ چل سکتا ہے مطلب کہ کب تک پولیس کو شک نہیں ہونے والا یہاں پہ دیکھو بھائی یہ بندہ بھی ایف آئی بی میں نے پہلی بار دیکھا ہے کمال کے بندے سومنے آپ لوگ بھائی دیکھو دوسری ارے ویپنز یار کون سے ایف آئی بی کا بندہ اور پولیس والے اپنے ساتھ میں اتنے ویپنز لے کر کے چلتے ہیں ارے کالی یہ گربڑ کر دی اس کو ہٹا بھائی نہیں تو شک ہو جائے گا بندہ کو تو بھائی میں نے پورا ایریا چیک کر لیا فڈا وٹ سے اپنے کالی جی کو فون کر کے بول دے کہ کالی جی پرفیکٹ ایریا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے بس تھوڑا خبریوں سے بچ کے رہنا کیونکہ اگر خبریوں نے خبر دیتی تو سارا کا سارا کام آپ کو خراب ہو جائے گا بھائی میں نے کالی کو ساری باتیں فون کر کے سمجھا دی ہے بہت ہی زیادہ خوش ہو گیا بندہ اور ابھی میرے پاس فون آیا بھائی بات بلکل صحیح بول رہا ہے بس میرے کو نام پتہ چل جائے کون یہ بندہ ہے اس کو بھائی نہیں چھوڑنے والا تو بھائی فٹا وٹ سے بندے کے پینٹھاؤز میں جاتا ہوں اور ساری چیز چیک کر گاتا ہوں اگر بندہ مل گیا تو اور اچھا ہو جائے گا بہت سارا جلدی سے جگہ پر بھائی میں چکاروں پہنچے کو سامنے والی بیلڈنگ ہے اسی بیلڈنگ کے اندر بندے کا پینٹھاؤز میں ایک بھائی اتر کے شائع سے دیکھ لیتا ہوں دیکھ جائے گا تو بھائی سب سے اوپر کی طرف جو ہے وہی بندے کا پینٹھاؤز تو میرے کو بھائی اوپر جانا پڑے گا تو اپنی جلدی سے کار کو پارکنگ میں لگایا تھا اور بھائی میں اکیلے ہی جاؤں گا اپنے ڈوگی کو میں وہاں پہ لے کے نہیں جاؤں گا کوئی زیادہ اوچھ آئی ہے اور آپ کا بتے یہ ہائٹ سے ڈرتا ہے اور ویسے بھی اگر وہاں پہ میرے کو اگر ایک پرسنٹ بندہ یہ کوئی انفرمیشن نہیں ملی پھر میں اس کو بھائی لے کر کے جاؤں گا فیلال ابھی میں اس کو گاڑی میں ہی رہنے دیتا ہوں میں بیٹ ہوگی تو گاڑی میں بیٹ میں ذرا دو میٹ میں آیا بھائی میں بندے کے پینٹھاؤز پر آ چکا ہوں بھائی پورا کا پورا پینٹھاؤز کھالی پڑا ہوئا ہے اور دیکھو پینٹھاؤز کے اندر ہی بندے نے پول بنا کے رکھا ہے سہی ہے بھائی 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 لگتا ہے بندے کی جگہ نہیں ہوگی بھائی چھوٹی ہے بھائی پینٹھاؤز بہت ہی اچھا میرے کو لگ رہا ہے بندے کا دیکھو دوسری کمال ہے ایسے پورا ایک ہی روم ہے اور یہ ایک ہی روم میں سب کچھ ہے اسی میں بندہ ہی لیونگ روم بنا کے رکھا ہے یہی پہ اس کا بندے کا ڈائننگ تیبل ہو گیا یہی پہ کچھن ہو گئی پورا ایک ہول میں ہی سارے سارے سامان آ کے رکھے ارے بھائی سامنے دیکھو کتنا پیارا ڈوگی اپنے اینٹینے والا ڈوگی ہے یار یار اس کو دیکھ کے پھر سے اپنے اینٹینے کی یاد آگئی بڑا ہی کمال کا ڈوگ تھا یار لیستر کا دیکھو دوسری اور اس کو اس تیسری بت تمیز نے جان سے مار دیا تھا بتاؤ اتنے سے ڈوگ کو کوئی مارتا ہے گار کتنا پیارا ہی ڈوگ ہے اس کو اس نے مار دیا مطلب کی سیم ایسے ہی دیکھنے والا ڈوگ تھا ہمارا بھی اور اس کو مار دے تو بھائی اس شاید سے ایلیکزنڈر کو ڈوگ ہوگا اس کی چوئیز اچھی ہے بھائی ڈوگ اس نے بہت اچھا لے گے رکھا ہے تو فیلال بھائی ابھی اس کو یہاں پہ لے رہنے دو ویسے پیارا ڈوگی ہے دیکھو اس نے میرے کو دیکھ کے بھونکا نہیں ہے آرام سے بھائی صحیح سے دیکھنے میں لگا ہے اور بھائی اس کی پونچنا یہ رکھتی نہیں ہے یہ بس یہ ہلتی رہتی ہے اس لئے میں نے اس کا نام انٹی نہ رکھا تھا تو میرے پیارے بھائی تو یہی پہ کھڑا رہے جب تک میں تاری پیارے بوس کے گھر کو چیک کر لیتا ہوں ابھی دیکھتے تو یہاں پہ میرے کو کچھ کام کی چیز مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے ہیں سامنے بندے کے بھائی کچھ پارٹس بغیر رکھے ہیں اگر کوئی سامان خلاب ہو جائے تو یہ سارے کے سارے پارٹس کو یوز کر سکتا تو یہاں پہ ایک بندے کا لیپٹوپ ہے اس کو بعد میں چیک کریں گا اور لیپٹوپ فیلال اون بھی ہے بھائی یہاں پہ بندے کا کپڑے رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک سٹیچو ہے اور یہاں پہ صفائی کرنے والی آنٹی میرے کو لگ رہی ہے آنٹی جی کیا دیکھنے میں لگی ہو ہلو بھائی لو آنٹی ہے اور یہاں پہ بندے کا بیڈ روم ہے پورا کا پورا بھائی لگ بگ میں نے گھر دیکھی لیا بس اتنا ہی گھر ہے شاید سے کچھ ایک دو روم اگر بچ گیا ہو تو بھائی اس کو بھی دیکھ لیا تو یہ بند ہے کہ بھائی وہ شروع ہو گیا اس کو دیکھنے کی ضرورتی ہے تو اس کا مطلب پورا پورا یہ پینٹ ہاؤس خالی پڑا ہوا ہے تو ابھی میرے کو لیپٹوپ بھی چیک کرنا پڑے گا اگر لیپٹوپ میرے کو کچھ انفرمیشن نہیں ملی تو پھر بھائی میں اپنے ڈوک کو لے کر گاؤں گا اور پورے گھر کو چیک کرواؤں گا بھائی میں لیپٹوپ چیک کر لیا فیلال بندے کے میل میں ایک میل میرے کو بہت ہی کام کر لگا آج وہ ہمارے شہر میں اوکشن میں جانے والا ہے اور ایک وہاں سے سٹیچو خریدے گا ابھی میرے کو یہ انفرمیشن تو نہیں ملی اس کے میل میں کہ اوکشن کہاں پر ہے اور اس ٹیچو کو کس چیز کا خریدنے والا ہے بھائی یہ کنفرم بات ہے آج وہ اوکشن میں جائے گا اور اسٹیچو خریدے گا تو بس میرے کو سمپل طریقے سے بھائی اپنے ڈوک کو لانے کوئی ضرورت نہیں ہے آرام سے تیری میرے کو باقی باتیں بتا دے گا تیری کو ہم فون کر کے بولتا ہوں کہ تیری میرے بھائی جلدی سے پورے شہر میں جہاں جہاں پہ آج اوکشن ہو رہے ہیں ان سبھی جگہوں کے بارے میرے کو بتا اور کس چیز کا اوکشن ہو رہا ہے اسٹیچو کس چیز کا ہے میرے کو ساری باتیں بتا دے گا بھائی تیری کو میں نے ساری باتیں بتاتی ہے وہ کام پہ لگ چکا ہے بھائی من تو ایسا کر رہا ہے کہ اس ڈوک کو اپنے ساتھ لے کر کے چلا جاؤں بٹ یار آپ کو پتہ ہے یہ دیکھو ڈوک جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے مالک کو بہت پیار کرتے ہیں اب یہ ایلیکزنڈر سے پیار کرتا ہوگا تو میں اس کو لے کر کے جاؤں گا یہ میرے ساتھ اتنے اچھے سے نہیں رہے گا کیونکہ اس کو ہر وقت ایلیکزنڈر کی یاد آئے گی تو اس لئے بھائی ڈوک اپنے مالک کو کبھی نہیں بولتے اس لئے دوسرے کا ڈوک کو لے کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس لئے میں اس کو یہیں پہ رہنے دیتا ہوں چلتا ہوں بھائی فٹا وٹس یہاں سے اور پہنچتا ہوں اپنے پیار ڈوکی کے پاس گاڑییں میرا بیٹ کر رہا ہوگا بھائی میں نیچے کے طرح بات چکھوں دیکھا میرے پیار ڈوکی کیسے گاڑییں بیٹھا ہوا ہے تو دیکھو بھائی ابھی جیسے یہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو ایسی وہ ایلیکزنڈر سے پیار کرتا ہوگا چل چل میرے پیار ڈوکی تو بوڑ تو نہیں ہونا یار بیسے بوڑ نہیں ہوتا بلکل ہی میں اس کے لئے گانے وغیرہ بجا کر جاتا ہوں آرام سے بیٹ کے میوزک کو سنتا رہتا ہے بھائی ابھی بھائی پیٹر کا فون آئے پیٹر یار کامال کا ہے کر مجھ سے پیٹر کرنے کے لئے گایا تو آپ جلدی سے آگر اس کو پکڑ لیجیے اور جو اس سے پوچھ رہا ہے وہیں پہ پیٹر پوچھ لیجیے اور وہ اکیلا ہے کوئی سیکیورٹی اس کے ساتھ میں نہیں ہے بھائی سچ میار پیٹر بہت زیادہ کام آرہا ہے میں نے سوچا ہی بندہ میرے کام نہیں آئے گا یہ تو تیری سے بھی زیادہ ایڈوانس پر کو لگ رہا ہے چل اچھی بات ہے ہمارے تو کام بن گیا تو بھائی میں جگہ پر پوچھ گو اسی جگہ کے بارے میرے کو میرے پیٹر نے بولا تو یہاں پہ میں اکیلا ہی آئے ہوں میں اپنے ڈوک کو لے کہ یہاں پہ نہیں آئے کیونکہ بھائی پانی ہے ایک پرسنٹ اگر وہ گلتی سے گر گیا تو بہت زیادہ اُلٹے سیدھا کام ہو جائے گا اس لئے میں اس کو یہاں پہ لیکنی آئے میں نے اس کو کار میں بیٹھا دیا ہے پارکنگ میں وہیں پہ آرام سے بیٹھے گانے سننے میں لگا ہے میرے کو یہاں پہ زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا شہر سے اتنے دو رہے ہیں آئیلنڈ کامال یہاں پہ پارٹی رکھے اب ہے شہر ہمارا اتنا بڑا ہے بھائی وہیں پہ پارٹی کر لیتے بندوں کو نہ بھائی کچھ الگی جگہ پہ جا کر کے کرنی ہوتی ہے پارٹی کامال ہے ٹریور بھائی اوپر چڑھ جائے بس آرام سے ارے اوپر چڑھتے ہیں بھائی نیچی نہیں جانا کامال کرتا ہے ہمارا پیار ٹریور بھائی تو بھائی میں اوپر کی طرف آ چکا ہوں ابھی دیکھتے ہیں میرا پیارا پیارا ایلکزنڈر میرے کو کہاں پہ ملنے والا ہے میرے پیارے ایلکزنڈر بھائی میرے کو اپنے پیٹر نے اس کی فوٹو سینڈ کر کے رکھی ہے میرے کو آرام سے پہچان میں آ جائے گا ارے بھائی کہاں پر ہے یہاں پہ تو دیکھو بھائی کیسے پارٹی منانے میں لگوے یار یہ ہمارے شہر کے بندے میں نے آپ کو پہلے بول کے رکھا ہے ان کو بھائی کچھ مطلب نہیں ہے ابھی دن ہے یا راز ہے اگر پارٹی کرنی ہے تو کریں گے ان کو بھائی ٹائم سے کچھ لینا دینے نہیں ہے ارے بھائی رات کوئی کر لی دیں پارٹی مطلب کسی بھی ٹائم پر لگ جاتے ہیں سارے کے سارے بندے بھائی ایلکزنڈر بھائی کو مل چکا پٹیر کیا بتا Forschو کچھ کام کا سٹیچو وہ بھی میں بعد میں جا کرے گی لوں گا ابھی پہلے سب سے پہلے یہ پوچھوں گا میرے بھائی طرح بوز کہاں پر ہے اس کا نام کیا جاتا ہے کس کے لئے کام کرتا ہے میرے کو جلدی سے ساری باتیں بتا بھائی میں نے بندے سے ساری باتیں بتا کر لیا بندہ میرے کو بول رہا کہ میرے کو میرے کو نہیں پتا میں تو صرف کام کرتا ہوں میرے کو بوز کے بارے میں کچھ نہیں بتا میں نے بھی پوچھنے کوشش کری تھی بٹ ان کے بندوں نے میرے کو ان کا نام نہیں بتایا صرف میرے کو کام دے دیا اور ابھی آپ جس اسٹیچو کی بات کر رہے ہو میرے کو اس کے بارے میں بھی نہیں پتا میرے کو میسیج آنے والا تھوڑی دیر میں مائک نام کا بندہ میرے کو میسیج کرے گا کہ اوکشن کہاں پہ ہو رہا ہے کس چیز کا اسٹیچو میرے کو لینے کے لیے جانا ہے صرف میں لے کر کے آتا ہے اسٹیچو وہاں سے بٹ ابھی انفرمیشن میرے پاس نہیں آئی ہے مائک نام کے بندے کے بعد ساری انفرمیشن ہے اور کیا پتا ہو آپ کو بوس کے بارے میں بھی ساری ساری باتیں بتا دے تو بھائی یہ مائک نام کا بندہ بول رہا ہے اور یہ بول رہا ہے کہ وہ بندہ فیلال ابھی ایک شپ پر ہے کچھ اپنے گارڈز کے ساتھ پتہ نہیں وہاں پہ وہ کیا کرنے کے لیے گا ہے تو بھائی وہی تھوڑی دیر میں اس کو میسیج کرتا اور ابھی کر بھی دے گا بٹ بھائی اس کو میں نہیں جانے دوں گا اسٹیچو لینے کے لیے تو میں جاتا ہوں ایک کام کرتا ہوں مائک کو بھائی وہاں پہ پیٹ کر کے اس نے ساری انفرمیشن لوں گا اس کا بوس کون ہے اور آپ کو پتی ہے بھائی جب بھی یہ مافی کے بندے کوئی اسٹیچو خریدتے ہیں تو بھائی اسٹیچو میں کچھ خاص چیز ہوتی ہے یہ کچھ نہ کچھ چھپا کے لے کر گاتے ہیں اسٹیچو کے اندر اس لئے میرے کوئی اسٹیچو بھی لینا پڑے گا کیا پتہ بہت بڑی پلیننگ چل رہی ہے اسٹیچو کے بیچے ایسا ہو سکتا ہے تو میرے پیارے بھائی ایلیکزنڈر جا تو بھی مزے گر تجھے کیا مارنا تو بھائی اس بندے کچھ پتا ہی نہیں ہے بیچارے کو یہ تو بس صرف کام کرنے والے بندہ ہے تو اس لئے اس کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہمیں صرف اس کے بوس کو مارنا ہے بھائی میں اپنے ڈوگی کے پاس پہنچ چکا اور میں نے اب کی بار اس کو پاس والی پارکنگ میں ہی بھائی کھڑی کر دیا اس کار کو آرام سے یہیں پہ بیٹھ رہے گا میں نے اس کو ساری باتیں سمجھا دے کہ میرے ڈوگی میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا جب تک گانہ سن میں نے بھائی آرام سے گانے بجا کر رکھے اس ہی بھی اون کر دیا ہے اس کو کوئی پروبول نہیں ہونے والی تو بھائی میں جگلتا ہوں جلدی سے کام کر کر آتا ہوں کبھی اس سے پہلے ہمارا پیارا مائک نام کا بندہ بھاگنا جائے بھائی میں جگہور پوچکور سامنے والا شیپ ہے یہیں پہ میرے کو مائک ملنے والا ہے بھائی ابھی آرام سے جاتا ہوں اگر بندوں نے گولی نہیں چلائی تو میں بھی سٹارٹی میں گولی نہیں چلاؤں گا اگر بندوں نے گولی چلائی تو پھر میں بہت برا مارنے والا بھائی بھائی میری بوڈ تو اوپر ہی چل گئی آرام سے ٹریور بھائی پانی میں مت کود یار پتہ نہیں کیا کرتا ہے ہمارے ٹریور پانی میں ضرور کودتا ہے ٹریور یار تو بھی ایک دو شپ خرید لینا کب تک بھائی دوسرے کے شپ کو دیکھ دیکھ کئی کام چلے گا ابھی دیکھنا پڑے گا بھائی چلو کوئی ٹینشن نہیں ہے اگر یہ مائک نے بھائی پروپلم کریٹ کری تو اس کو مارکے اس کا شپ آسے ہمارا ہی ہو جائے گا سیدھی سی بات ہے بولوں گا لیسٹر کو لیسٹر بھائی جلدی سے اس شپ کے پیپرز بنوا تاکہ یہ شپ میرے نام پہ ہو جائے اس کو لیگل کریں گا ہم بندوں کو مارنے کے بعد بہت سے تو بہت زیادہ پیسو کو یہ شپ ہوگا بھائی میرے کو لگتا ہے یہاں پہ کسی طریقہ کی پارٹی چل رہی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہوں گے بندے دیکھو سامنے بھائی کودنے میں لگے ہوئے تو اس کا مطلب یہاں پہ پارٹی چل رہی ہے مائک خود نہ خود نکل کے باہر آئی جائے گا یا پھر ہیلیکوپٹر سے بھاگنے کوئیش کرے گا سامنے ایک ہیلیکوپٹر کھڑا ہوا ہے جہاں پر بھی چھپکے بیٹھا ہوگا خود ہی اوٹماتک باہر نکل کے آ جائے گا ہمیں بھائی کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مل کے ہی نہیں دیرا میں نے لگ بھائی پورا شپ چیک کر لیا ابھی نہ میں کوئی بھائی کام کرنا ہی بڑھے گا تو میرے پیارے پیارے بھائیو بہت ہو گئی تمہاری ایکسرسائز چپ چپ سے یہاں سے نکل لو آرے بھائی بھائی آرام سے بھاگو آنٹی کو شوک لگیا آنٹی دیکھو بھائی کیسے کڑی ہوئی ہے کامال ہے آنٹی جی آپ کو ٹرنی لگتا ہے مرنے سے پیچھے والی کو دیکھنے میں لگا ہے بھائی تو اپنی جان بچھا لے ان کو دیکھو کیسے ٹر گئی بھاگنے کی بیچاری احمد بھی نہیں کر رہے بھائی پیچھے ایک طرف آشکو یہاں بہت سارے گارڈز کھڑے ہوئے میرے پیارے بھائی کیوں مرنا چاہتا ہے اپنے بھوس کے لیے بتا دے بھوس کہاں پر ہے کامال کے بند ہیں بھائی شپ تو میرے کو بڑا ہی پیارا لگ رہا ہے اس پہ تو میں کمزہ کر کے ضرور جاؤں گا لہسٹر بھائی ایک دم سے اس شپ کو میرے نام کروا بلکو لیٹے مت کرنا بھائی اس بندے کو باس دیکھو ہومنگ لون چڑھتا بھائی بیو کو مارنا چاہ رہا تھا یہاں پہ سب ہی کو ایسی جگہ نہیں چلتی بھائی یہاں پہ دیکھو دوگی کھڑا ہے اور میرے کو لگتا ہے کافی گستے میں ہے میرے بھائی میں تیرے کو نہیں ماروں گا جا 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 تم مزی لے تو بھائی شاہ سے اس کو اسے بند کر کے رکھا ہوگا اور یہ ایک تم سے باہر نکل گیا بھائی دیکھ اپنا کام کر دیکھ اگر تم مجھ سے لڑائی کرے گا تو میں تلکہ بہت پیٹ ہوں گا اور میں نہیں چاہتا بھائی میں تلکہ گولی ماروں اے چاچا کمال ہے بھائی کبھی آگے کبھی پیچھے اے بھائی دوگی نے میرے کو کٹا ایک اور دوگی بھائی دو دو دوگی ہیں یہاں پہ دو اے مان جاؤ مان جاؤ ایسی حرکتیں مت کرو پلیز یار میں نہیں چاہتا میں تم لوگوں گولی ماروں یار یہ نا پتہ نہیں کیا مائک نا پیار سے نہیں مانے گا دیکھو بھائی دونوں کے دو دوگی کیسے لگوئے تو ایک کام کرتے بھائی ان کے اوپر سموک بوم ڈالتا ہوں ان کو پیار سے میں سلا دیتا ہوں جیسے میں نے اپنے پہلے دوگ کو سلایا تھا جب میرا دوگ بھائی میرے وہ کٹنے لگ جاتا تو میں نے اس کو ایسی شاند کر رہا تھا میرے پیارے بھائی ایک بار بوم تو نکل لے دیں یار کتے ہی کمال کر رہا ہے اوکے یہ چاچا ختم ہو جائے گا ابھی وہ ڈوگ کا ہے ارے بھائی کمال ہے میں بوم فیک رہا تھا یہ کیسے بے ہوش ہو گیا تو لگتا ہے بھائی تھوڑا کمزور ہے ارے لے ڈوگی ادھر آجا اس موک بوم سونگ جلدی آجا جلدی آجا بھائی لگتا ہے تھوڑا تھا اثر ہونا چاہی ہے اس بوم کا ارے آئی نہیں رہا یہ بڑا چولہ آگے ارے آجا نا سونگ لے تھوڑا سا بھائی بڑا سا مزدارت ہو گئے تو کمال ہے دیکھو تو سو ہی آگے نہیں آرہا جہاں پہ میں نے بوم ڈالا کوئی بار نہیں تو وہاں پہ گھڑا ہے میں وہاں پہ بوم ڈال دوں گا بٹ میں بھی آج تیرے کو بے ہوش کر کے ہی جاؤں گا آگے ہوا بے ہوش یا نہیں ہوا ارے بوم کام کرنا ہے کیسا بوم ہے کام ہی نہیں کرنا بھائی ہو رہا ہے اب اثر ہونے والا ہے اب یہ بے ہوش ہوگا ہو جائے ہو جائے ہو جائے کیا میرے کو جیپ دکھو رہا ہے اور یہ بڑا چولا یہ تو جیسے اثر ہونا شروع ہوتا ہے کہ تم سے دیکھو فیر سے جگہ چھوڑ کر کے یہاں پہ آ گیا میں بھی چاروں طرف آج بوم ڈال کر کے جاؤں گا میں بھی تیرے کو ایسے نہیں چھوڑوں گا یہ لے یہ لے دیکھتا ہوں میں کتنے بوم سے بچے گا تو وائی فائنلی ہمارے پیارے دوگی کا دم نکل گیا اور یہ بے ہوش ہو چکا ہے یہ بے ہوش ہونے ٹھیک ہے میں اس کو جان سے نہیں مارنا چاہ رہا تھا اب یہ تھوڑی دیر میں ہوش میں آ جائے گا اور چپ چاپ سے کہیں نہ کہیں تو چلا ہی جائے گا اگر یہ بار بار کاٹتا رہا تھا تو اس کو مارنا پڑتا اور میں اس کو مارنا بلکل نہیں چاہ رہا ابھی بھی کوئی بندہ مجھ پہ گولی چلا رہا تو بھائی فڑا وٹ سے دیکھتا ابھی میرا مائک میرے کہاں پہ ملے گا کافی بندے میں نے مار دیئے بھائی میرے کو مائک مل چکا ہے مائک ایک سیکیورٹی گارڈ ہے میں نے سوچا بھائی کوئی ویسا بند ہوگا ایک سیکیورٹی گارڈ یہ مائک ہے تو بھائی میں نے ساری ساری انفرمیشن لے لیے میرے کو بول رہا کہ ٹریور بھائی پلیز میرے کو جان سے بد مارنا بھائی آپ کو ساری سچائی بتا رہا ہوں تو بھائی اس نے میرے کو بتا دیا اوکشن دو گھنٹے بعد ائرپورٹ پہ ہونے والا ہے اور یہ اسٹیچو کی انفرمیشن دیتا ہے ایلیکزنڈر کو بھائی اس سے پہلے میں نے اس کی انفرمیشن لے لیا اور بوس کے بارے میں اسے بھی نہیں پتا بڑی کمال کا بوس ہے مطلب اپنے کسی بندے بھروسہ نہیں کرتا کسی کو بھی نام نہیں بتا رہا کیونکہ اسے پتا ہے نا ایک بھائی ٹریور کو اس کا نام پتا چل گیا تو گڑھ بڑھ ہو جانے والی ہے بھائی آخری کون ہو سکتا ہے بندہ جب تک نہ میرے کو بھائی ہمارا پیار لیسٹر یا ٹری مگر انفرمیشن نہیں دیں گے اس سے پہلے میرے کو نئی پتا لگنے والا اور بھائی کچھ بندوں نے آگر کہ حملہ کر دیا اس کے بندے اور پی آرے ہیں آجا 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 کوئی بات نہیں بھائی نئی بچا پاؤگے کتنے بندے آجا سب بھی کمالوں گا سب بھی کھٹے میرے پھانے میں بھائی یہ بھائی بتے کیونکہ بندے بہت زیادہ اس کے پیچھے لگوے اتنے سیکرٹ طریقے سے اس کو بھائی خریدنا چاہتے ہیں کمال کر رہے ہیں بندے کچھ تو ضرور اس میں کام کی چیز ہوگی باقی چیز تین میرے کو ساری باتیں سمجھا دے گا بھائی اپنا دوں گے پاس پہنچی کو دیکھو بیچارا ہمارے میں ایسا ہی بیٹھا ہوا یار سچ میں نا یہ بہت ہی کمال کا ہے جو اس کو ایک بار آپ بول دوگے نا اس کو ایسا ہی فولو کرتا رہے گا جب تک میں اس کو دوسری بات سے نہیں بولتا یہ ایسا ہی بیٹھ رہے گا بہت ہی کمال یار نہیں تو اب تک نا اور دوسرا اس کے جگہ کوئی اور ڈوگ ہوتا گاڑی سے نکل کر بھاگ جاتا اور سوچتا کہ یار ٹریور تو آج پتہ نہیں کیا کر رہا ہے اس کو اتنی دیر دے تک میں گاڑی میں ایسا چھوڑتا تھا اور بیچارہ ایسا ہی بیٹھ رہتا ہے بہت ہی پیارا ہے میری ساری باتیں بانتا ہے بھائی بھی میرے پاس پھر سے اسی بندے کا فون آیا ہے ماؤنٹ چلٹ والے بندے کا جس نے میرے کو ساری باتیں بتائی تھی تو اس نے میرے کو فون کر کے بولا کہ ٹریور بھائی میں نے یہاں کی جوب چھوڑ دیا میرے کو بلکل بھی اچھے لگ رہی ہیں بندوں کی جوب کیونکہ یہ بندے آپ کو مارنا چاہ رہے ہیں اس لیے میں نے ان کی جوب چھوڑ دیا اور اب بھی نہ آپ ایک کام کرو ماؤنٹ چلٹ پہ واپس آ جاؤ اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو میں کل ملا تھا تو آپ یہاں پہ آ کر کے کمپیٹرز کو چیک کریے یہاں پہ پیچھے بندوں نے ایک اپنے کمپیٹرز میں لگا کے رکھے ضرور ان میں کچھ اور کچھ انفرمیشن تو آپ کو مل جائے گی میں یہ چیزیں چیک نہیں کر سکتا کیونکہ میں چیک کروں گا تو بوس کو پتہ چل جائے گا اور بوس میرے کو مروا دے گا اور میری پوری فیملی ہے اس لیے میں ہمارنا نہیں چاہتا آپ آ کر کے یہاں پہ بندوں کو مار دو اور جو آپ کو چیک کرنا سارے کمپیٹرز سے چیک کر لو بھائی بڑی ہیلپ کر رہا ہے یہ بندہ میری سچ میں بڑا ہی پیارا بندہ ہے بھائی میں جگہ پہنچ چکا اور میں نے اپنی کار کو اوپر کی طرف کھڑی کر رکھے بھائی آپ کو بتا ہے گولی چلے گی تو گاڑی میں لگ سکتی ہے اس لیے دوری ٹھیک ہے ابھی ذرا اندر چلتا اور بندوں کا علاج کر دوں گا کل میں نے ہاں پہ کسی کو کچھ نہیں بولتا آرام سے ٹریور بھائی کیسے لڑے کھڑا رہا ہے دیکھو بھائی یہاں پہ کام چلے لگ رہا ہے بہتر نہیں کس چیز کا بیس یہ بندے بنا رہے ہیں بھائی بھائی خطرناک چیزیں لگا کے رکھے ہیں انہوں نے سٹیل کی تیوارے لگا دی تاکہ اندر کوئی بھی نہ گز پائے بھائی ٹریور کسی چیز کو ایسے ہی نہیں چھوڑتا ٹریور تو سیدھا ختم کرے گا جا کر کے بھائی بندے دیکھو کیسے کھڑے میں بیچا رہے ہیں میرے پیارے بھائی یہ لے گولی کھالے ذرا گولی بہت زیادہ ماروں گا ایلیلیلی سوری 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 یہ بہت زیادہ مارنے پڑے ہو گا لكن یقید رайте کرنے میں کھال کلکے کرنے میں آج کھلے ہو گا کیا ہو گیا کر لو ویلڈنگ کھڑے ہو گیا میں بہت سارا کام کارنے میں لگ کے گا آج بھی کرو نا کیسے ڈر ہو گیا upset جنہوں سے ڈر پڑے ہو گیا میں تڑ پر کیا گھنے پgu شخص کےará 지나liyor آپ کو یہ کچھ موٹ Dios جی کریں نہیں ہے یہاں پر چک حالیہ کہ وہ با یہ چکر نہیں ٹلکہ چاچا آگے زیادہ چاچا بھر کرتے ہیں میں کہا ہوں کہ گولی لگتے ہیں کہ بھائی میں تروں گولی مارنا نہیں شاہ رہا بٹی بندہ مانی لیرا دیوار میں ایک سکنڈ کیا کیا چل رہا ہے سوری یار دیکھو آگیا آگیا میری گلتی نہیں ہے آجا آجا یہ چاچا گولی کھالے پڑا وٹ سے لیٹ بکر بھائی دیوار کے آر پر کچھ تو چیز ہے بندہ یہاں سے بھاگنے ہی کوش کر رہا ہوں اور کچھ بندہ ہے کوئی نہ کوئی تو ہے جو دیوار کے آر پر ہے یہ گیٹ کھلتا ہے کیا بھائی کھل جا سمزم کھل جا کھل جا کھل جا کھل جا کھل جا کھل جاcznie بھائی یہ چیز ہے بندے بھاگنے پھارے وہ پر کچھ آگے ہمیں کے جس لگ رہا زومبی ہے بھائی انہوں نے دیوار کے بیچے زومبی بند کر رکھے گا چھو بھائی دیوار کو بتا دے گا پہلے یہاں کے بندوں نے سیدھا کر دیا کیا چل رہے ہیں آپ کے لئے ہیں یہاں بیٹے چاچا بیٹے ہیں اوکے بھائی میں نے چاچا کا ٹکلائف ایسے بھائی میں نے چاچا کا ٹکلائف دیا بندے ہاں کیا رہے ہیں میں نے لیپ ٹوپ ہی گراب کر دیا ایسیڈ اسی ٹائپ کا سیم جو میں نے پہلے فرینگلین کو دیا اور فرینگلین بھائی بلو کلر کا بنا دیا بہت ہی خطرناک سا پاگل ہو گیا اسی ایسیڈ کو لے کر بنا تھا ایسا اور ان کے بس اتنے سارے ایسیڈ تب تو میرے کو بھائی ڈھونڈنے سے بھی نہیں منا تھا اور آج ایسی پڑھا ہوا ہے ابھی میں اس دیوار کے پیچھے جاؤں گا یہ دیوار کے پیچھے آگر کر کے آ رہے ہیں بندے تب ہی میں کہوں بھائی یہاں پہ بندے ویلڈنگ کیوں کر رہے تھے کل یہاں پہ بندے ویلڈنگ کر رہے تھے اس کے پیچھے زومبی کو بند کر کے رکھا ہوا ہے بھائی یہاں سے اندر جانے کا میرے کوئی راستہ دکھائی دیا ہے بھائی یہاں سے بھائی بہت شور مچ رہا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پہ بندے چھپکے بیٹھے ہیں شاید سے پہلے بندوں کو مارنا پڑے گا بھائی سچوئے بندے میرے پیارے پیارے چاچا بھائی کتنے سورے بندوں کو چھپکے بیٹھے ہوئے تھے بھائی تمہیں شرم نہیں آتی گا بھائی کمال کر رہا ہے یہاں پہ بھی ایک اور کمپیٹر بچ گیا یہاں سے بھی انفرمیشن کو مل سکتی ہے بھائی ابھی بھی میں زومبیوں کے پاس کیسے جاؤں بھائی زومبیوں کو لگتا ہے انہوں نے بند کر کے رکھا ہے شاید سے وہ پاگل ہو گئے ہوں گے تو ابھی ایک کام کرتا ہوں اگر ایک پرسنٹ ہماری پیارے ٹریور کو زومبیز نے کاٹ لیا تو ساری ساری پرورم بڑھ جائے گی اس لئے میں بولتا ہوں لہستر اپنے کچھ بندوں کو تو بھائی وائرس فیل سکتا ہے باقی ابھی میں انفرمیشن چیک کر لیتا ہوں جس لئے میں یہاں پہ آیا ہوں وہ مین کام ہے زومبی تو میرے کو بھائی یہاں پہ تکے میں ہی مل گئے اور دیکھو کتنے سارے زومبی ہیں میرے کو دکھائی تو دی رہے ہیں تو بھائی ان کمپیٹرز میں سے میرے کو صرف ایک ہی انفرمیشن ملی ہے کہ ان سبھی بندوں کا مطلب کچھ بھی مافیا ہے ان کا ایک بینک اکاؤنٹ ہے اور وہ ہے اپنے لیبرٹی بینک میں اور سکائی مافیا کے نام پر بینک اکاؤنٹ ہے دیکھو دوسرے بھائی اپنا بینک اکاؤنٹ میں بھی سکائی مافیا کے نام پر ہی بندوں نے اپن کروایا ہے تو بھائی ابھی ایک کام کرتا ہوں میرے کوئی لیبرٹی بینک میں جا کر کے چیک کرنا پڑے گا کہ آخر یہ سکائی مافیا کے اکاؤنٹ میں کتنے سارے پیسے ہیں کچھ نہ کچھ میرے کوئی انفرمیشن مل جائے گی بھائی اگر کیا بتا ریل نام بھی ہو اس کا ہی معافے کے علاوہ کوئی اور چیز لنک ہو اس اکاؤنٹ سے تو میرا بہت کام بن جائے گا بس میرے کو ایک بار نام پتہ چل جائے اس بندے کا دیکھو دوسرے اور کتنا کمال کا بندہ ہے اتنے سیکرٹ طریقے سے کام کر رہا ہے اس کا نام بھی پتہ نہیں کر پا رہا میں یہ بندہ اس کو بس ملنے تو بھائی میں اس کو بہت برا مار ہوا ہے ایک تو میرا فیملی میں سے میرا فرینڈ بننے کا ڈراما کر رہا ہے اور اوپر سے میرے کوئی مارنا چاہ رہا ہے بھائی میں لیبرٹی بینک پر پہنچ چکو اور جلدی سے بندوں کمپیٹرز کو اندر سے جاگر چیک کر دوں میں نے اپنی ووچ کو یوز کر لیا کیونکہ بھائی میں ایسے اندر نہیں جا سکتا کیونکہ بندے میرے کو دیکھ لیں گے اور کمپیٹرز کو چیک کرنے نہیں دیں گے اور میں ان کو مارنا نہیں چاہتا ہر بار بیچاروں کیوں ماروں بہت بار میں نے آکے سٹاف کو مار کے رکھا ہے ان کا کافی نقصان میں نے کر دیا ہے بینک والوں کا ان کی بھائی تھوڑی سی عزت کم ہو چکی ہے ابھی بندوں کو یہ پتہ چل گیا کہ اس بینک میں بھی چوری ہوتی ہے اور پہلی بار ٹریور نہیں کری ہے تو ان کی بھائی تھوڑی سی ویلیو کم ہو گئی بیچاروں کی اب میں نہیں چاہتا تھوڑی اور ویلیو خراب ہو جائے کیونکہ میرے کوئی انفرمیشن نہیں ہے میں اس بینک کو لوٹ کریں کے لیے نہیں آیا بھائی سٹاف یہاں پہ ہمیشہ بہت زیادہ بیٹھتا ہے یہ سب سے زیادہ چلتا ہے بھائی میرے کو ایسا لگتا ہے ہمارے پیسیفک سٹینڈرڈ بینک میں بھی نا اتنی بھیلڈ نہیں ہوتی بھائی جتنی یہاں پر دیکھو کتنے سارے سٹاف کے بندے ہیں کتنے سارے بندے بھائی پیسے ڈیپوزٹ اور ویڈرو کرانے کے لیے ہیں اور یہاں پہ سیکیورٹی گارڈز بھی اچھے کسی اچھے بندے گئے بینک کی ہوگا تو یہاں پہ بھائی دو کمپیٹرز رکھے ہوئے ہیں اس والے کو میں چیک کر لیتا ہوں بھائی میں نے پورے کے پورے کمپیٹر کو چیک کر لیا ہے بندے کا کوئی اور نام مطلب اور کچھ ڈیٹیل میرے کو نہیں ملی ہے صرف بھائی بینک اکاؤنٹ کا نام ہی ملا ہے اس کا ہی معافی کے نام پہ بینک اکاؤنٹ ہے اور ایڈریس بھی بھائی ماؤنٹ شیلڑ کے دے کے رکھا ہے جہاں پہ میں بھی ہلا مچھا کے آیا ہوں اور ایڈریس بھی وہاں وہی کا دے کے رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ کا پتہ بینک اکاؤنٹ میں آپ کا ایڈریس ضرور لگے گا تو بندوں نے اتنی چالاکی دکھائی ہے بھائی ایڈریس وہاں کا لگا دیا کسی اور جہاں کا ایڈریس نہیں لگایا اگر کسی بیس کا لگاتے کسی گھر کا لگاتے تو میں وہاں پہ جا کے چیک کر لیتا بھائی اور بھی کوئی انفرمیشن نہیں ہے بہت ہی چالا گئی بندہ جو بھی الٹے سیدھے کام کر رہا ہے کوئی بات نہیں بھائی اس کی چالا گئی کب تک چلنے والی ہے ٹریور کبھی نہ کبھی تو اس کو پگڑی لے گا بھائی ٹیری کا میرے پاس فون آ چکا ہے اوکشن سٹارٹ ہو چکا اس اسٹیچو کا ابھی میں فٹ آٹ سے بھائی ائر بڑو بوس تو اور اس نے میرے کو ساری انفرمیشن بھی دے دیا اسٹیچو کے بارے میں بھائی جو اسٹیچو ہے نا تین سال پہلے اسٹیچو کو ہمارے پیارے شہر میں ایک بندہ ہے ان کا نام ہے مسٹر ریچارڈ انہوں نے خریدا تھا اسٹیچو کو بھائی ابھی نہ ان کی تھوڑی سی کنڈیشن یار خراب چل رہے ہیں مطلب کی بزنس میں بہت زیادہ ان کو لوز ہو چکا ہے تو اسی ویسے اسٹیچو کو وہ بیچ رہے ہیں اوکشن میں تاکہ تھوڑے سے پیسے ان کو آ جائے اور وہ بزنس میں انویسٹ کر سکے تاکہ ان کی حالت تھوڑی سے ٹھیک ہو جائے مجبوری میں وہ اسٹیچو کو بیچ رہے ہیں کیونکہ تیری بول رہا ہے کہ بھائی یہ اسٹیچو بہت ہی سپیشل ہے جلدی سے اس ٹائپ کے اسٹیچو کوئی نہیں بیچتا بھائی انہوں نے کچھ مضبوری ہوگی اور اسٹیچو کو پھر بھائی یہ اس کا ہی مافیا مطلب کی جو کوئی بھی مافیا ہے کیوں پانا چاہتی ہے انہوں نے ایسا کیا چیز میں ڈالتی ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے فیلال تیری نے تو بھائی میرے کو یہی کہانی بتائی ہے کہ مجبوری ہے مستر ریچرڈ اس کو پیچنے میں لگے ہوئے ہیں بھائی میں جگہ پہ پہ پہنچوں کو جہاں پہ اوکشنے چل رہا ہے اور آج تو بھائی میرا ڈوک سچ میں یہی سوچ رہا ہوگا آج تو ٹریور میرے کو اتاری نہیں نا گاڑی سے آج لگتا ہے میرا کچھ کام نہیں پڑ رہا سچ میں آج تو اس کو کام بھی نہیں پڑ رہا بیلکل بھی کیونکہ بھائی ابھی ہمیں بندوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑی نہیں رہی ہے بندیں ہمیں سارے ہی ملی جا رہے ہیں جیسی اس کی ضرورت پڑی کیا میں اس کو اتاروں گا بھائی فیلال تو آج اس صبح سے بچارا گاڑی میں گھومنے میں لگاو ہے چلو اچھی بات یار نہیں تو یہ بھی تھک جاتا ہے جب اس کا کام پڑے گا میں اس کو آرام سے کار سے اتار لوں گا بندیں دیکھو دیسے بھائی کتنے سارے ہاں ہیں یہاں پہ کار کا اوکشن بھی چل رہا ہے سٹیچو کا اوکشن بھی چل رہا ہے بھائی سامنے دیکھو کچھ بھیڑ تو لگئے ہیں بندیں بہت سارے فوٹو بھی لینے میں لگئے ہیں اور بھائی ایک سٹیچو بھی ہے بھائی گولڈ میں ہے سٹیچو ارے میں نے تو اپنی ووچ کو بھی اوف نہیں کرا ارے میرے پیار ٹریور تو سب سے پہلے ایک کام کرتا ہوں بھائی پیچھے کی طرف جاتا ہوں میں نے ووچ کو بھی اوف نہیں کرنا میں جیسے بینک سے باہر نکلا میں سیدھا گاڑی یہ بیٹھا اور میرے پاس ٹیری کا فون آ گیا میرے کوئی ٹائم ہی نہیں لگا بھائی ووچ کو اوف کرنے کا تو ایک کام کرتا ہوں پیچھے جاتا ہوں کسی کی نظروں میں نہیں آتا فڑا وٹ سے ووچ اوف کرتا ہوں کس چیز کا اسٹیچو ہے آکر کون ہے بھائی یہ اسٹیچو والا بندہ ایک سیکنڈ بھائی میرے کو ذرا چیک کرنا دوں ارے بھائی اپنے شارک خان کا اسٹیچو ہے یہ تو کامال ہے بھائی اپنے انڈیا نیکٹر کا اسٹیچو اور وہ بھی یہاں پر بھائی دیکھو شارک خان جی کا اسٹیچو وہ بھی گولڈ میں کامال ہے بھائی تو اس کی تو بہت زیادہ قیمت ہونے والی ہے یار کیونکہ ایک تو اسٹیچو وہ گولڈ میں اوپر سے سارک خان جی کا اسٹیچو اور زیادہ پیسے ابھی لگ جائیں گے بھائی چاہیے اسٹیچو کتنے کا بھی ہو میں اس کو خرید کر رہا ہوں گا میرے کو یہ نہیں بتایا تیری نے کہ بھائی اسٹیچو جو ہے انڈیا نیکٹر سارک خان کا ہے اگر یہ میرے کو پہلی بتا دیتا تو میرے کو پتہ تو چل جاتا کہ بھائی اس چیز کا اسٹیچو ہے پھر میں اس کی اور انفرمیشن نکلواتا میرے کو تیری نے بتایا نہیں کمال کرتا ہے تیری ہوئی سچ میں بڑی کمال کا سٹیچو میرے کے لگ رہا ہے تو بھائی چاہیے اس میں کوئی سپیشل چیز ملے یا نہ ملے بڑ اس کو میں ضرور خریدوں گا اور اپنے گھر میں اس کو ہم لگانے والے تو میرے پیارے بھائی کیا دیکھنے میں لگا تو چلو بیڈنگ سٹارٹ کرواتے ہیں بھائی بندے نے جو سٹارٹنگ بیڈنگ پرائز بولی ہے پانسو ملیون ڈولر سے تو سٹارٹنگ ہو رہا ہے سٹیچو پانسو ملیون ڈولر ان کی شکل تو دیکھو جو سارے سٹیچو خریدنے کے لیے ہیں بھائی تجھ میں دم ہے اتنا کہ تو پانسو ملیون ڈولر دے سکتا ہے کمال کے بندے بھائی پانسو سے سٹارٹ ہو رہی ہے بیڈنگ بہت خطرناک ہے تو ٹھیک ہے کام کرتے ہیں میرے پیارے بھائی چھہیسو بولی میری ٹھیک ہے بھائی چھہیسو بول دیتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پر کوئی بندہ ہے جو چھہیسو میں لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا بھائی جو میرے سائیڈ والا بندہ اس نے ساڑھے چھہیسو کی بولی بول دی ارے میرے پیارے بھائی تجھ میں تا بڑا دہو ہے میں نے سوچا نہیں تھا تو ٹھیک ہے میرے بھائی میرے ساتھ سو کی بولی ہے دیکھتے ہیں ابھی بھائی کوئی ساتھ سو کی بولی یہاں پہ لگائے گا یا نہیں لگائے گا بیٹھتے ہیں مجھے تو لگتا نہیں بھائی یہاں پہ کوئی اور بندہ دے پائے گا بھائی کمال ہو گیا سچ میں یہ تو وہی والی بات ہو گئی دھوٹھی فارڈ کے رمال ہو گیا چاچا نے کمال کر دیا پندرہ سو میلین ڈالر سیدھا ہی چاچا جی آٹھ سو نو سو ہزار آتے ہیں لائن میں مطلب سیدھا پندرہ سو میلین ڈالر یہ ہے کیا چیز مطلب یار کمال سیدھا پندرہ سو کی بولی لگا دی پریور بھائی اب کیا کریں گے تو ٹھیک ہے بھائی یہ کام کرتے چاچا کو تھوڑا اپنا دم دکھاتے تو میری بولی ہے دو ہزار ملین ڈالر کی بھائی یار کس زیادہ پیسے نہیں جارے گا ہمارے شارکھان جگہ سٹیچ ہے تو میرے کو کس زیادہ ہی مہنگا پڑ جائے گا یار کیونکہ بھائی دو ہزار ملین ڈالر کی میں نے بیڈ پرائز بول دی ہے ابھی اگر اس نے نہیں بولا نا تو میرے کو لینے ہی پڑے گا اور بھائی دو ہزار چلو دیکھتے بھائی ابھی آگے کتنی اور بیڈی ہے جانے والی ہے بھائی یہ چاچا پاگل ہو گیا سچ میں اس نے پھر سے بھائی بیڈنگ پرائز پانچ ہزار ملین ڈالر بھائی پانچ ہزار ملین ڈالر چاچا ہوش میں ہو گیا نشا ہشا کر کے آئے بھائی یہ بندہ ایک بار چیک کروالو پانچ ہزار ملین ڈالر پتا آپ کو پانچ ہزار ملین ڈالر کو زیادہ ہوتے ہیں دیکھو اتنا ایک سٹیچو کے اوپر ہم انویسٹ نہیں کر سکتے وہ بندہ پاگل ہو گیا بھائی میرے کو ایسے لگتا ہے نا یہ مافیا والا بندہ ہے وہی مافیا کیا آپ پتہ مائک کی جگہ ابھی اس کو بھیجاؤ بوس نے کہ جاؤ مائک تو مر چکا ہے تم جا کے لے کر گاؤ اسٹیچو کو چاہے کتنے بھی پیسوں میں لے کر کے تمہیں آنا پڑے اس لئے بھائی یہ اوٹی سیڈی بولی لگا رہا ہے پانچ ہزار ملین ڈالر کی اوپر بھائی کتنا پیسہ ہے بوس تیرے پاس تو بھائی ابھی میں ایک کام کرتا ہوں میرے کو تو اسٹیچو لے رہی ہیں اور میں اسٹیچو لے کر گئی رہوں گا اور ابھی اوکشن گیا بھائی تیل لینے میں ان سبی کو ماروں گا اور اسٹیچو کو لے کر کے جاؤں گا دیکھتے بھائی میرے بندے کیا کر لیں گے اور یہ سارے کے سارے یہاں سے ایک ڈالے میں بھاگنے والے کیونکہ بھائی میں نے سوچا عزت سے میں سو خرید لوں گا آرام سے بھائی کوئی نہ عزت ہمیں دکھانے دیتا ہی نہیں ہمیں پانچ ہزار ملین ڈالر ہیں چاچا پانچ ہزار ملین ڈالر ابھی دولاتا تمہیں کامال کرتے ہیں بیٹے اسٹیچو تو ہمیں لے کر جائیں گے کون بندہ جو گولی چلا رہا ہے بھائی بہت برا ماروں گا بہت برا ماروں گا بھاگ جاؤیاں سے یہ لے بیٹے پانچ ہزار ملین ڈالر چاہیے تو میں سٹیچو کے سیدھا کر دوں گا ٹریور نام ہے اس کا میں نے سوچ اچھا ایمانداری سے ہی خرید لیتے ہیں بٹنا ایمانداری ان کو عزم نہیں ہونے والی یہ سائے کے سارے بندے یہ لے بیٹے تمہاری ساری کارس کو ختم کر دوں گا میں حد ہو گئی یار چاچا مان کے نہیں تیرا بھیڑ بڑھائے جا رہا ہے کبھی سیدھا پاندارہ سو پاندارہ سو سیدھا اتنی مطلب پیسے لے رہا ہے بھائی پیڑ لگا گے رکھے پیسو کے تو بھائی یہ فائنلی یہ سٹیچو ابھی ہمارا ہو گیا تو شروع خان جی کا سٹیچو تو میں ہی لے کر جاؤں گا ابھی تو چلو جلدی سے بھائی میں اس کو گاڑی میں رکھتے تو ارے یار میری تو گاڑی ٹو سیٹ رہے کوئی بات نہیں ہے ہم اس کا رنجمنٹ کچھ نگوش کر لیں بھائی سٹیچو بلکل آرام سے کار میں فٹ آ چکا ہے میں نے اس کار میں سٹیچو کو رکھتے ہیں اور اپنے ڈوگی کو بھی آرام سے پیچھے بیٹھا دیا دیکھو میں نے پیار ڈوگی کیسے بھائی آرام سے بیٹھ گا پیچھے جا کر کے میرے پیار ڈوگی دیکھ بہت ہی خطرنا گئی سٹیچو تو بھائی دیکھو گاڑی میں سٹیچو آرام سے آ چکا آپ کو سائٹ سے دیکھائی دی رہا ہوگا ابھی جلدی سے اس کو لے کر کے چلتا ہوں اس سے پہلے یہاں پہ کچھ پنگ ہو جائے میری گاڑی آرام سے آج ہے کہ میں نے ٹیری کو فون کر کے بول دیا کہ ٹیری بھائی میری گاڑی اٹھا لینا ہے اور جا کر کے ائرپورٹ سے میری لیمبرگن سیان میں نے وہی پہ چھوڑ دیا ہے بھائی میں سٹیچو کو لے کر آ چکا اس ٹیسٹر جی کے پاس وہ ٹیسٹر جی بھائی دیکھنے میں لگو ہے اس ٹیچو کو بھائی دیکھو اس ٹیچو کتنا کمال کا ہے اور سچ میں بہت ہی کمال کا اس ٹیچو بنا کر رکھا کس نے میرے کو ریل لگ رہا ہے اس ٹیچو اور وہ بھی گولڈ کا اس ٹیچو ہے ویسے اس کا پرائس تو زیادہ ہوگا پٹیار پانچ ہزار ملین ڈاللور میرے کو زیادہ لگ رہا تھا میں ٹیسٹر جی کو بولا کہ ٹیسٹر جی اس کو آرام سے چیک کرو فیلال تبھی دیکھنے میں لگ رہے ہیں پتہ نہیں بھائی کیا دیکھ رہے ہیں ٹیسٹر جی میرے کو ساری ساری باتیں بتا دیا اس ٹیچو کے بارے میں بھائی جو آپ کو اس ٹیچو دکھ رہا ہے نا اس کے اندر بندوں نے ایک بہت ہی خطرناک طریقہ ایسیڈ چھپا گے رکھا تھا اور کچھ کوٹس چھپا گے رکھے تھے ٹیسٹر جی نے بھائی وہ ہی نکال لیا تو بھائی دیکھو پیچھے سے ٹیسٹر جی نے پورے پورے اس ٹیچو کو بھائی پتہ نہیں انہوں نے کیا کرو گا بھائی کٹا اور اس کے اندر سے ساری ساری چیزیں نکال لیا تو بھائی ہمارے ٹیسٹر جی کے حساب سے وہ جو ایسیڈ اس کے اندر سے ملائے وہ بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے وہ اگر کسی بندے کے شریر میں چلا گیا تو پتہ نہیں بھائی وہ کیا بن سکتا ہے مطلب وہ کچھ بھی بن سکتا ہے کچھ پاور آ سکتا ہے مر سکتا ہے ابھی ٹیسٹر جی صرف یہی چیک کریں گے اور میرے کو بتائیں گے کہ آخر بندہ پاور فل بنے گا یا بندہ مر جائے گا اس ایسیڈ کو یوز کر کے یہ ابھی کنفرم نہیں ہے بھائی کچھ نکستو ہے اور ان کو کوٹس بھی ملے پتہ نہیں کس چیز میں کام آنے والے ہیں تو بھائی اس ٹیچو تو ریچرٹ کے پاس تھا پھر ریچرٹ نے اس ٹیچو کے اندر ایسے ساری چیزیں کان سے گھوسا دی تو یہ بات تو بہت ہی خطرناک ہے یہ میرے کو پتہ لگانے پڑے گی تو بس میرے بھائی یہ فیلال اس ٹیچو کے لئے سے نہیں آپ لوگ کو ترک یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کا ہمارے سٹیچو کیسے لگا بتانا ضرور تو بھائی اگر آپ چیل پر نہیں تو میکشور چیل کو سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن پر سبسکرائب کرو بھائی اگر آپ نے اپنے ویڈیو کو لائک نہیں کرو جلدی سے اگر آپ کو لائک کرو اس ویڈیو کو لائک کا ایم ہے بیس ہزار جلدی سے اگر آپ نے مجھے انسٹاگرام اور ڈسکوڈ پر فولو نہیں کیا اس پر بھی فولو کرو اس کا لنکھ دیکھ سرشن میں تو ملتے ہیں بھائی